بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے بدد مانگتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نہ میں کسی انسان نہ کسی ادارے کسی کے سامنے میں نہ زندگی میں جھکا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی جھکنے نہیں دوں گا اچھا اب اب شکریہ اچھا شکریہ سنیں آپ میں نے آپ سے میں نے آج آپ سب کو یہاں اس لیے دعوت دی کہ جس جذبے اور جنون سے جس طرح آپ نے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی میری چھبیس سال کی اس سیاسی جد و جہد میں جو میں نے آپ کا جذبہ آپ کا جنون اور آپ کا ایمان جو میں نے وہ دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے سامنے ایک حجوم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں سنیں سنیں تھوڑا تھوڑا میں میں ایک پیٹ سنیں میں نے آپ کو یہاں میری حوصلہ حفظائی کے نینی بنایا میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا سنیں تھوڑا بات سنیں سیکھ پڑے سنیں سنیں تھوڑا اے میں نے میں نے آپ سے سنیں میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ جدر پاکستان کو یہ چور اور ڈاکو جدر یہ لے گئے ہیں اس کا صرف ایک قوم مقابلہ کر سکتی ہے اس وقت کا ایک حجوم نہیں مقابلہ کر سکتا جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے جو رکاوٹ آئے ہم دور کر دیں گے اس قوم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو قوم ہیں یہ ایک خاص نعرے پہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا اور ساری قوم سارے صوبوں کو پیغام کیا تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا اور یہ نعرہ جو ہے یہ اللہ سے جو وعدہ ہے یہ ازادی کا نعرہ ہے جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا تو یہ آپ کی ازادی کا دعویٰ ہے ایک قوم جو غلام ہوتی ہے وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتی صرف ازاد قوم اوپر جا سکتی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنا کے ثابت کیا کہ ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی انہوں نے دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے ان کے دلوں میں چلا گیا تھا وہ ازاد ہو گئے تھے یہ ہے ہماری جنگ اس وقت ازادی کی جنگ حقیقی ازادی کی جنگ اچھا یا رسول اللہ سنیں آپ میری بات یا علی سنیں مجھے مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے احساس ہے ماشاءاللہ لیکن 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 سنے دیا سنے سنے آجا سنے 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 بس سنے بس اچھا اب اب آج آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے معاشر ڈوب گئی ہے تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے جن لوگوں نے اس ملکوں پر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں بس 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 سنو ذرا اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے سنے بڑے بڑے غور سے بات مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے بس میں نے سنے میں نے سنے مجھے پاری ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا اچھا اب سنے ذرا اب سنے ذرا میری بات دیکھیں آج ہمارے ملک کا آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے زلیل ہو رہا ہے وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو کوئی پاکستان کا آپ کے ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو زلیل کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں ہوا اب ذرا بھریب غور سے بات سنیں میرے جذبہ اور جنون والے میرے جو ٹائگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں میری غور سے بات سنیں دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف وہ نہیں ہے ان المنکر کیا مطلب ہے اس کا حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے سچ پہ کھڑا ہونا ہے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے جہاد کرنی ہے یہ حکم ہے اللہ کا آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے تو اس کی ذرا وجہ سن لو پرائیم منسٹر سولہ عرب روپے کا ایف آئے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی آٹھ عرب لیپ کے اندر سزا ہونے لگی تھی جبکہ جنرل باجوا نے اس کو بچا کے پرائیم منسٹر بنایا انٹیریر منسٹر کسی سے فیصلہ باد میں پوچھ لے کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ باد کا ہے ہی نہیں کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا اپنا خود کہتا ہے ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کیا لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیا زمینوں پہ قبضے قاتل وہ بیٹھ کیا انٹیریر منسٹر آثر زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کیا سارا کھیل کھیل رہا ہے وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کیا ظلم کرتا مخالفین کو قتل مرتضی بھٹوک کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا چور قاتل عرب اور روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا جنرل باجوہ نے بچایا اس کو اور ادھر لنڈن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملکو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے سزایہ آفتہ عرب اور روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لنڈن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا وہ ملکو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیا نہیں نکلا کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا اور جدر اس طرح کے چور بیٹھے ہو اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی جب انسان بیڑ بکریاں بن جاتے ہیں جب وہ رائے حق پہ نہیں گھڑے ہوتے جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے تو اللہ ان کو بیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی دلیری نہیں ہوتی وہ قوم غلام بن جاتی ہے میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے ان کو پتا تھا لیکن جزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم وں نے دیا یہ جو خوف کا بتہ ہے یہ انسان کو غلام بناتا ہے کیا بناتا بناتا